انسان صدیوں سے ہی جنوروں کا شکار کر کے ان کو خوراک کے طور پر استعمال کر رہا ہے انسانوں کی طرح جنوروں کے خوراک بھی ایک دوسرے سے بہت زیادہ ہی مختلف ہوتی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جنوروں کے اندر سے ملنے والی عجیب و غریب چیزوں کے بارے میں بتانے جان رہی ہوں جن کو سن کر آپ بلکل بھی یقین نہیں کریں گے یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ مگرمچ بہت ہی خطرناک جنوروں میں سے ایک ہے یہ چب بھی بھوکا ہوتا ہے تو اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو کھا لیتا ہے چاہے وہ زندہ ہو یا پھر مردہ اکسے جب بڑا جنور کسی چھوٹے جنور کا شکار کرتا ہے تو اس کو چھیل پار کر بلکل ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھاتا ہے مگرمچ کے لیے ٹرٹل کو کھانا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے لیکن آپ بلیو نہیں کریں گے کہ جب شکاریوں نے اس کروکوڈائل کا شکار کیا تو ان کو ایک انجویزل سے چیز دیکھنے کو ملی کہ اس نے تین کچھوے بلکل زندہ حالت میں کھائے ہوئے تھے یہ ویڈیو آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ چینل وائیڈلیس لائف پر اپلوڈ ہوا تھا اس میں یہ فوراں وائرل بھی ہو گئی تھی ان ٹینوں میں سے ایک تھوڑا سا بیمار تھا اور باقی دونوں بلکل ہیلدی کنڈیشن میں تھے یہ واقعی بہت انٹرسٹنگ تھا نمبر ٹو تھائی لینڈ کے اندر کچھ لوگوں کا بلیو ایسا ہے کہ اگر آپ ٹرٹلز کے اوپر کچھ کوائنز پھینکتے ہیں تو یہ آپ کے لئے گوڈ لک ثابت ہوتے ہیں اور ایسا کرنے سے آپ کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے جب اس کے پیچھے کی وجہ جانے گئی تو ان کی وجہ یہ تھی کہ ٹرٹلز کی زندگی بہت ہی زیادہ لمبی ہوتی ہے ستر سال تک زندہ رہتے ہیں یہ ٹرٹلز اس نے ایک زو میں پچیس سال سے ایک ٹرٹل تھا جس کا نام پگگی پینک تھا دو ہزار سترہ میں مارچ کے اندر اس کے پیٹ سے تھاؤزن گوڈ لک کے کوائنز برامد ہوئے یہ ٹرٹلز بلڈ پوائزننگ کا شکار تھا اس کی سرچری میں ساتھ کھنٹے لگے اور اس نے پیٹ سے نو سو پندرہ کوائنز برامد ہوئے پہلا آپریشن تو سکسیسفل ہی رہا تھا لیکن چب باقی کی کوائنز نکالنے کے لیے سیکنڈ آپریشن کے اندرزام کیا گیا تو یہ کومہ میں چلا گیا اور وہیں کومہ میں اس کی ڈیت پی ہو گئے نمبر تھری پر آ جاتا ہے کروکوڈائل ان سنیک آپ سب نے اکثر ٹی وی پر سامپوں کو چھوٹے موٹے کروکوڈائل کھاتے تو ضرور دیکھا ہوگا ہم میں سے بہت سے لوگوں نے تو ریل میں بھی سامپوں کو چوہے چھپکلی اور کیڑے مکوڑے کھاتے دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ بلیف کر سکتے ہیں کہ کوئی سام مگرمچ کو کھا سکتا ہے یہ جو پک آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسٹریلیا میں ایک لیک کی ہے اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کافی دنوں سے بھوکا تھا اور جیسے ہی اس کو موقع ملا اس کو مگرمچ نظر آیا اور اس نے ڈس کر مارنے کے بعد پورے کب پورا نگلیا لوگوں نے اس کے پک میڈیا پر چپ شیئر کی تھی تو پوری دنیا کو اس پک نے حیرت میں ڈال دیا یہ اتنا زیادہ خوفنا تھا کہ سنیک کے اندر مگرمچ کی ٹانگیں ہاتھ چہرہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا نمبر فور شارک ان شارک اگر شارک کے خوراک کی بات کریں تو یہ عام طور پر سمندر میں چھوٹی موٹی مچھلیوں اور دوسرے سی کریچرز کو کھاتی ہے کچھ شارک تو بڑی فیشز اور سی میملز کو بھی کھا لیتی ہیں لیکن کیا ہو کہ جب ایک شارک دوسری شارک کو ہی کھا جائے اس بات پر یقین کرنا تو تھوڑا مشکل ہے کیونکہ شارک اپنی جیسی سیم پیچز کو نہیں کھانا پسند کرتی لیکن ساؤتھ کوریا کے ایک ایک ایکوئیریم میں ایک آٹھ سالہ شارک نے پانچ سال کی شارک کو کھا لیا لوگوں کا کہنا تھا کہ شارک کو کھانے کے بعد اس کی ٹھیل اس کے موں سے باہر نکلتی رہی اکیس گھنٹے تک ایسا رہا اس کے مطابق اس کو حضم کرنے میں پانچ دن سے بھی زیادہ کا وقت لگا شارک کا یہ بیہیوئر واقعی انجیوئیول تھا نمبر فائی بلینکٹ ان سنیک یہ سام دنیا کا وہ واحد مقلوق ہے جو آلموسٹ ہر جنور کو کھا لیتا ہے اس جہاں جنور کو نظر آئے یہ وہاں ہی اس کو کھا لیتا ہے لیکن کیا آپ بیلیف کر سکتے ہیں کہ سام بلینکٹ کو بھی کھا سکتا ہے یہ بات سننے میں تھوڑی نانسنسی لگتی ہے لیکن یہ سٹوری بلکل بلکل ریئر ہے لیکن نیوز کے مطابق ایک بارہ فٹ کے پیتھن نے پورے کا پورا کمبل کھا لیا تھا یہ کوئی عام کمبل بھی نہیں تھا بلکہ الیکٹرک کمبل تھا اس سے بھی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس نے کمبل کے ساتھ ساتھ اس کی تار اور اس کا کنٹرول کرنے والے ریموٹ بھی کھا لیا اس کے آنر کا کہنا تھا کہ یہ کمبل وہ اپنے بیٹھ کے اوپر کرتا تھا تاکہ اس کو سردی نہ لگے ان ساپ کو فوراں سرچری کے لیے لیا جائے گیا اور بعد میں وہ بلکل ٹھیک ہو گیا اس طرح کے پیٹھ کو گھر رکھنا ہماکت سے کم نہیں ہے موسیقی موسیقی موسیقی